تو وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنًا تنگ دست پایا تھا اللہ تعالیٰ کو غنی بنا دیا اب غنی بنانے سے بھی دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس مال بہت سا آ جائے تنانچہ اپلائی زندگی میں ایسا ہی ہوا حضرت خضیل قبر عزیزہ تعالیٰ کے دریئے بہت سا مالہ چل ہوا پھر آگے چل کر ودیرہ منورہ کے اندر بھی جو فتوحات ہوئیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سا معالی تا فرمایا لیکن غنہ کے ایک دوسرے معنی بھی ہے اور جیسا کہ ایک حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ غنہ غنہ نفس کہ غنہ اصل میں دل کا غنہ ہے دل کا غنی ہونا یعنی جس میں لالس نہ ہو ہرس نہ ہو کما نہ ہو مال کی محبت میں انسان سرشار نہ ہو بلکہ قناعت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جائز حلال مناسب طریقوں سے جو گزتہ فرما دیا وہ میرے لئے کافی ہے یہ قناعت یہ دل کا غنہ ہے کہ آدمی محف پیسے حاصل کرنے کی دور میں حلال و حرام جائز نہ جائز مناسب نامناسب طریقوں کی پروہ نہ کرے اور دن رات اسی دور دوب میں لگا رہے جائے مال بہت سارا حاصل ہو گیا لیکن مال کی محبت ایسی ہے کہ اس نے اپنا قیدی بنایا ہوا ہے انسان اس کے پر خلاف تھوڑا مال ہو لیکن آدمی کو قناعت میسر ہو کہ وہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے مال کے اوپر راضی ہو قانع ہو ہرس و تمہ سے پاک ہو یہ قناہ ہے یہ قناہ بھی عالی ترین قناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا باوجود اس کے کہ اگر آپ چاہتے تو سارے دنیا کی دولتیں آپ کے قدموں پر نچھاوار ہو سکتی تھی لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ فقر اور مقرار مساکین کے ساتھ رہنے کی رہنے کو آپ نے تردی دی حلتہ اچھا صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے باوجود ہے کہ اللہ تعالی نے سب کچھ ہی معیہ کر دیا تھا اس کے باوجود حضار صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ ہم تین تین مہینے کے چاند دیکھ لیتے تھے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی صحابی نے پوچھا کہ پر گلارہ کیسے ہوتا تھا تو فرمایا دو چیزیں تھی ایک خجور اور ایک پانی اس کے پر گلارہ تین تین مہینے آگ نہیں جل رہی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اگر یہ اہج پہاڑ بھی سونے کا بنا کر مجھے پیش کر دیا جائے اور میرے ملکیت میں آ جائے تب بھی میں تین دینار سے زیادہ اپنے پاس رکھنا پزند نہیں کروں گا تین دینار اپنے گھر کی ضروریات کے لیے اور اگر کوئی مرے اوپر کئی دین واجب ہو جائے تو اس کے ادائیگی کے لیے تین دینار بس باقی سب خرچ کر دوں گا اور ایسا ہی واقعہ بھی ہے ایک مرتبہ صاحب ہے ایک مرتبہ تشیب لائے نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں مسلحے پر کھڑے ہوئے تکبیر بھی ہو چکے لیکن فرما آپ جلدی سے گھر تشیب لے گئے اور پھر بعد میں واپس آ کر دوبارہ پھر نماز پھر شروع کی صاحب ہے کہ اپنے پوچھا کہ رسول اللہ آپ اچانک مسلحے سے اٹھے گھر تشیب لے گئے تھے اور پھر واپس آ کر آپ نے نماز پوری فرمائی تو کیا وجہ تھی تو سرکار دوال اپنے پھر شروع میں فرمایا کہ جب میں مسلحے پر کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ کچھ سونا گھر میں پڑا ہوا ہے اس کو میں بھی تک ٹھکانے نہیں لگا سکا تو مجھے پسند نہ آیا کہ یہ دن مجھ پر اس طرح گزرے اور میں نماز اس حالت میں پڑھوں کہ وہ سونا میرے گھر میں پڑا ہوا تو پہلے اس کی تقسیم کا انتظام کر کے پھر آ کر میں اتمنان سے نماز پڑھ رہا ہوں تو بڑی بڑی دولتیں قدموں پر نچھاوار ہوئیں لیکن سرکار دوال اپنے قسم کا گناہ نفس کہ آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال طریقے سے عطا فرما دیا اس میں سے جتنا اپنے ملکہ ناغذین ضرورت کا ہے وہ رکھ کر سب اللہ کے راستے میں خیز کر دیا کیونکہ گناہ نفس تو اس میں یہ پہلو بھی داخل ہے کہ آپ کو ہم نے تندس پایا تھا تو پھر ہم نے غنی کر دیا یعنی ظاہری طور پر بھی مال بہت دیا اور آپ کے دل کو اتنا گناہ آتا فرمایا کہ ساری دنیا کی دولتیں ہونے کی ماہ وجود آپ اپنے لیا آپ نے فقر کی زندگی اختیار فرمائی ترسِ قرآن ڈاٹ کام